اگلے بیس منٹوں میں ہم آپ کو دیش اور دنیا کی ہر بڑی خبر دکھائیں گے شروعات کرتے ہیں کچھ انٹریسٹنگ تصویروں کے ساتھ تصویریں چائنہ کی ہیں اور خبر جڑی ہوئی ہے پانی کے آترس چین کے ایک بڑے حصے میں بارش کی وجہ سے حالات خراف ہیں دکشل پشمی چین کے گویزو پرانت میں ایک فلش فلیٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی اس وقت چین کا کتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے یہ شنیوار صبح آٹھ بجے کی تصویریں ہیں جب گویزو پرانت کے رین ہوئی شہر میں آئی فلش فلیڈ نے سب کو حیران کر دیا یہ کسی ویشال جھرنے کی طرح سڑک پر ٹوٹ پڑی غنیمت اس بات کی تھی کہ اس وقت سڑک کے حصے پر کوئی موجود نہیں تھا نہیں تو اس کی موت تیہ تھی لوگ جہاں تھے وہی ٹھہر گئے چین میں پانی کے اس درابنے روپ نے دیش کے گئے حصوں میں تباہی بچائی ہے ایک تیز رفتار کار دکان میں جا گھسی اور یہ پورا حدثہ سی 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 ٹی وی میں ریکارٹ ہوا ایک تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد ایک دکان میں جا گھسی اور پھر افرہ تفری مچ گئی کار کی رفتار تیز تھی اور اچانک ڈرائیور نے نینترل کھو دیا اس نے ڈیوائیڈر سے کار ٹکرانے کے بعد تین ٹو ویلرز کو بھی اپنی چپیٹ بھی لے لیا اور پھر سیدے دکان میں جا کر ٹکر بار دی ایک بار پھر سے دیکھئے کیسے ہوا یہ حدثہ یہ حدثہ ہوا راجستان کے ادھائپور میں جہاں دیلی گیٹ چوہائے پر لوگ حیران تھے کہ آخر ہوا کیا غریمت یہ کہ دکان کے باہر کوئی نہیں تھا اور اندر بیٹھے لوگ بھی سرکچت بچ گئے اس کار میں چار لوگ سوار تھے اور ٹکر کے بعد وہ کار چھوڑ کر بھاگ نکلے لیکن یہ پورا ایکسیڈنٹ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا لوگوں کے مطابق گاڑی سورج پال چوہرائی کی طرف سے تیزی سے آ رہی تھی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد ڈرائیور نے نینترل کھو دیا لوگوں کے مطابق گاڑی میں سوار سبھی لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور اسی لئے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا سپیڈ ڈھرلز بٹ اٹھ کن کل ٹو سی سی ٹی وی کے کیا فائدے ہوتے ہیں بھی آپ نے آپ کو دکھایا کہ کیسے سی سی ٹی وی میں پچھلا حادثہ ریکارڈ ہوا بیہار سے ایک اور خبر آپ کو دکھاتے ہیں بیہار کے اورنگ آباد میں چوروں نے ایک بولیرو گاڑی چوری کر لی یہاں کے شاہ پر محلے میں چوروں نے اسے کس طرح چورایا دیکھئے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیو میں صاف ہے کہ چور ایک کار سے آئے اور پھر ان میں سے دو بولیرو کے پاس پہنچے اور آرام سے اسے چورا کر چل دیئے چوری کی یہ واردات رات دو بچ کر چھپپن منٹ سے دو بچ کر انسٹھ منٹ کے بیچ ہوئی اب پولیس ریکارڈ ہوئے ویڈیو کی بدت سے چوروں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے خبر اتر پردیش سے جہاں پیٹرول پمپ پر مارپیچ ہو گئی اور وجہ تھی گھٹکا کھا کر تھوکنا اتر پردیش کے گورکور میں ایک پیٹرول پمپ پر آچانک جھگڑا شروع ہو گیا ماملہ تب شروع ہوا جب ان میں سے ایک نے پیٹرول پمپ پر گھٹکا تھوک دیا تھا یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہی تھی جب گھٹکا تھوکنے پر اعتراض کیا گیا تو لڑکیوں نے ایک وقتی کی پہلے پٹائی کر دی اس کے بعد وہاں پہنچے کچھ اور لوگوں نے ان تینوں کو پیٹنا شروع کر دیا اس دوران ان کا ایک ساتھی وہاں سے بھاگ نکلا لوگوں نے دو لوگوں کو پیٹنے کے بعد پولیس کو سوپ دیا ان کے پاس ایک آوید ہتھیار بھی برامت ہوا ہے پوروانچل کا کوکھیات ڈون پریم پرکاشوف منا بجرنگی کی آپ کو بتا دے باقپت جیل میں ہتھیا کر دی گئی پورو بی ایس پی ویدھایت لوکیش دیکشت سے رنگداری مانگنے کے آروپ میں باقپت کوٹ میں منا بجرنگی کی پیشی ہونی تھی منا بجرنگی کو کل جھانسی جیل سے باقپت لائیا گیا تھا اور باقپت جیل میں ہی اس کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ منا بجرنگی پر چالیس ہتھیاں لوٹ اور رنگداری کے ماملے درج ہیں اس پر سات لاکھ کا انام بھی رکھا گیا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ باقپت جیل میں اسے قیدی سنیل راٹھی نے گولی ماری ہے منا بجرنگی پر پوروانچل کے بی جے پی نیتا کشنا نندرائی کی ہتھیا کا بھی آروپ تھا 29 جون کو منا بجرنگی کی پتنی سیما سنگھ نے آشنگ کا جتائی تھی کہ منا بجرنگی کی ہتھیا کی جا سکتی ہے اور اس کے قریب قریب دس دن بعد ہی اس کی جیل میں ہتھیا کر دی گئی بھائیوں کے مادیم سے اپنی بات ماننیے سری مکھے منتری یوگی آدیتناتھ جی تک پہنچانا چاہتے ہوں کہ میرے پتی کے جان کو خطرہ ہے انہیں اچھی تصورکشہ دی جائے آج اگر وہ جیل میں ہیں تو جیل کے اندر بھی جا کر کے یہ سڑی انتر رچا جا رہا ہے کہ کیسے بھی ان کے کھانے میں جہر دیا جائے اور ان کو مار دیا جائے خبر یمو کشمی سے آتنکی سانگٹ این حضب المجاہدین نے اپنے پیتی ساتنگوادیوں کی تصویریں جاری کی ہیں آتنگوادی برہنوانی کے مارے جانے کے دو سال فورے ہونے پر حضب المجاہدین نے اپنے پیتی ساتنگوادیوں کی تصویریں جاری کی ہیں یہ وہ آتنکی ہیں جو حال میں حضب سے جڑے ہیں ان تصویروں میں سبھی آتنکی رائفل لیے ہوئی دیکھے جا سکتے ہیں یہ کشمیر کے الگ الگ زلو سے ہیں کئی ان میں کافی پڑے لکھے ہیں حضب المجاہدین نے ان سب کو ایک کورٹ دیا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آتنکی کب اس کے ساتھ جڑا سینہ کے آپشن آل آؤٹ سے گھاٹی میں لگاتار انکانٹر ہو رہے ہیں اور آتنکی مارے جا رہے ہیں ایسے میں حضب المجاہدین نے جو تصویر جاری کی ہیں یہ سینہ کو چیلنج کی طرح ہیں دوہزار اٹھارہ میں سرک چھبلوں نے سو سے زیادہ آتنکیوں کا صفائے کر دیا ہے اور اب ان پیتیس آتنک بادیوں کو لسک جاری کرنے کے بعد حضب المجاہدین نے خود ان کی پیچان اوجاگر کر دی ہے لہٰذا ان کا خاتمہ بھی جلد ہوگا ایسی امید کی جا سکتی ہے مسلم پرسنلالہ بورڈ چاہتا ہے کہ دیش کے ہر ظلے میں اب ایک شرعی عدالت ہو آل انڈیا مسلم پرسنلالہ بورڈ نے دیش کے ہر ظلے میں شرعی عدالت کھولنے کا پرستاو رکھا ہے بورڈ سے جوڑی دارالقضہ کمیٹی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو کورٹ کا جاری سے رہت دینے کی کوشش ہے آل انڈیا مسلم پرسنلالہ بورڈ نے کہا ہے کہ دیش کے ہر ظلے میں شرعی عدالتیں کھولی جائیں گی شرعی عدالتیں کھولنے کا فیصلہ دارالقضہ کمیٹی کا ہے دارالقضہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنلالہ بورڈ کی ونگ ہے فیلحال دیش بھر میں قریب اسی شرعی عدالتیں کام کر رہی ہیں مسلم پرسنلالہ بورڈ کے مطابق یو پی میں سب سے زیادہ چالیس، مہاراست میں چھبیس، مدھ پردیش، کرناٹک اور دلی میں دو دو شرعی عدالتیں ہیں جبکہ اتراکھنڈ، راجستان، حریانہ، گجرات اور گوہ میں ایک ایک شرعی عدالت ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان کی عدالتوں میں کروڑوں، انتظامات پینڈی کے پڑے ہوئے ہیں جو اسلامی کے مطابق فرزہ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق فرزہ گانا چاہتے ہیں انہوں کو شکون آسید ہوگا ایک اعلان ہوگا بی جی پی کے کہنا ہے کہ بھارت کو اسلامی سٹیٹ برانے کی سازش ہے کورٹ کا چہری ہے وہ کانون ویوستہ کے تحت وہی کام کریں گی اور یہ کوئی اسلامی ریپبلک آف انڈیا نہیں ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ شرعی عدالت کو کانون کی کوئی منظوری حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کانونی درجہ ہے اگر شرعی عدالت کی کوئی لیگل سینکٹیٹی نہیں ہے تو پھر سوال یہ اٹھا ہے دیش خانون سے چلے گا سمیدھان سے چلے گا یا پھر شرعی عدالتوں سے آگے بڑھتے ہیں ڈلی میں گیارہہ لوگوں کی موت کی مسٹری سے آج پردہ اٹھ سکتا ہے بڑھالی کیس میں مرنے والے گیارہ لوگوں میں اسے چھے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی جبکہ باقی پاس لوگوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کل آئے گی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے صاف ہوگا کہ موت کی اصلی وجہ کیا تھی اور ان کی موت کن حالات میں ہوئی اور ان کے مرنے کا صحیح وقت کیا تھا ڈلی کے بڑھالی میں بھاٹیاں پریوار کے سبھی گیارہ لوگوں کی موت میں پورے ہندوستان کو چوکا دیا تھا سبھی گھر میں ایک ساتھ پھانسی کے پندے پر لیٹکے ہوئے ملے تھے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ فورنس ایک لیب بھیجی جائے گی جہاں وصرا جاج کے ذریعے اس کیس کو سلجانے میں مدد مل سکتی ہے اس کیس کو سلجانے کے لیے ڈلی پولیس کرائیم برانچ کے ایک سو پچاس سے زیادہ فولس کروی لگے ہوئے ہیں اس گھٹنا کے بعد بھاٹیاں پریوار کے گھر سے ملے ریجسٹر کی باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ریجسٹر میں بڑھ پوجا کرنے کے طریقے سے لے کر ہر قریہ کا ذکر ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھاٹیا پریوار کی مکھیا لیلت اپنے پتا کی آدمہ سے بات کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اور پھر اس کی ہر بات ریجسٹر میں نوٹ ہوتی تھی دھرم کے شہر میں دھرم ہوا ہے جی ہاں وارانسی میں ایک چھے سال کی بچی سے بلاتکار ہوا ہے وارانسی میں ایک بچی کے ساتھ حیوانیت ہوئی ہے یہ واردات وارانسی کے کینٹ علاقے کی ہے جہاں اردلی بازار کے پاس سرسولی میں ایک چھے سال کی بچی سے بلاتکار ہوا ہے بچی گھر میں کھیل رہی تھی آروپ ہے کہ اس دوران پڑوس میں قرائے پر رہنے والا راجش گوڑ بچی کو اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ دشکرم کیا آروپی راجش گوڑ کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے وہیں علاقے کے لوگ اس واردات کے بعد غصے میں ہیں پلاتکار کی گھٹنائے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں مندسور اور اندور سے لے کر کئی شہروں سے ایسی بری خبریں آ رہی ہیں مرد پردیش کی عدالتیں تو حال ہی میں دو دوشیوں کو فانسی کی سزا بھی سنا چکی ہیں بلاتکار کی گھٹنائے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور بچہ چوری ہونے کا ڈر بھی بے وجہ نہیں ہیں سال دوہزار سولہ میں ہی دیش بھر میں پچپن ہزار بچے اگوا کیے گئے دیش بھر میں بچوں کے چوری ہونے کی خبروں کو بے بنیاد نہیں ٹھیلائے جا سکتا گریم انترالے کے مطابق دوہزار سولہ میں ہی دیش بھر میں قریب پچپن ہزار بچے اگوا کیے گئے ہیں جو دوہزار پندرہ کے آکڑوں سے تیس فیز دی زیادہ ہیں گریم انترالے کی دوہزار سترہ اٹھارک ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ میں چوان ہزار سات سو تیس بچے اگوا ہوئے لیکن چالیس فیز دی ماملوں میں ہی چارج شیٹ داخل کی گئی اور ان میں صرف بائیس فیز دی لوگوں کو سزا ہو پائی سال دوہزار پندرہ میں بچہ چوری ہونے کے اکتالیس ہزار آٹھ سو ترانوے ماملے درش کیے گئے تھے جبکہ دوہزار چودہ میں یہ تعداد سنتیس ہزار آٹھ سو چوان تھی گریم انترالے نے رجیوں سے ان گھٹناوں کے بارے میں پتہ لگانے کو کہا تھا جن میں سوشل میڈیا پر بچہ چوری ہونے کی افواہوں کے بعد بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا بیتے دو مہینوں میں بچہ چوری ہونے کی شک میں بیس سے زیادہ لوگوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی حال میں ایک جولائی کو مہاراست کا دھلے میں ہی بچہ چوری ہونے کی شک میں پانچ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی درانے والے آنکھوں کے بعد بات کرتے ہیں نربیہ ریپ مرڈا کیس کی جہاں آج تین دوشیوں کی پنر وچار یاچکہ پر سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گا نربیہ گینگ ریپ ماملے میں سپریم کورٹ چار میں سے تین دوشیوں کی پھاسی کی خلاف پنر وچار یاچکہ پر آج سنوائی کرے گا کورٹ میں نربیہ کیس میں دوشی مکیش پاون گپتا اور ونہ شرمہ کے وکیلوں نے دلیل دی تھی کہ ساماجک اور آرتک حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی سزا کم کی جائے انہوں نے انہوں نے ایک سو پندرہ دیشوں کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے موت کی سزا کو ختم کر دیا ہے میرے کو تو پوری امید ہے کہ موت کی سزا جو ہے وہ قائم رہے گی اور اتنا گمبیر اتنا بابرک ماملہ کبھی ہی صدیوں میں آتا ہے وہیں نربیہ حتیہ کان کے چار دوشیوں میں سے ایک اکشہ کمار سنگھ نے پنر وچار یاچکہ داخل نہیں کی تھی انہوں کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس پر عرضی داخل کریں گے دلی ہائی کورٹ اور انیچلی عدالت نے 23 سال کی پیرامیڈک چھاترہ جسے دیش نے نربیہ نام دیا اس کی 16 دسمبر 2012 کو ہوئے گینگریپ اور حتیہ کے معاملے میں دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی تھی جسے سپریم کورٹ نے 2017 کے اپنے فیصلے میں برقرار رکھا دوشیوں میں سے ایک رام سنگھ نے تیہال جیل میں کتھت طور پر آتمتیا کر لی تھی وہیں دوشیوں میں سے ایک ناوالک کو تین سال صدار گرہ میں رکھ جانے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا خبر کانپور سے جہاں گنگا ندی میں چھے بچے دوب گئے اب تک تین کے شف نکالے گئے ہیں کانپور کے کونہ علاقے میں گنگا میں نانے کے چھے بچے دوب گئے یہ حادثہ رویوار دوپیر کو ہوا جب اجید بل کے رہنے والے تیرہ سال کا ساہیب آلم اپنے دوستوں آمن قیف آدیتیا انشو بابا اور ابیشیق کے ساتھ گنگا میں ناہنے گیا گنگا میں جس جگہ یہ لوگ ناہ رہے تھے وہاں گہرائی زیادہ تھی ان میں صرف ساہیب آلم ہی بچا سبھی کے اوبر گیارہ سے چودہ سال کے بیچ تھی ساہیب آلم نے بتایا کہ اسے چھوڑ کر سبھی گہرے پانی میں ڈوب گئے ساتھوں دوست چال سائیکلوں سے دوپہر قریب دو بجے بیراج پہنچے گیٹ نمبر 20 کے پاس سائیکل کھڑے کی کپڑے اتار کر گھاٹ کے کنارے رکھے اور ایک ساتھ گنگا میں کود گئے ان میں انشو بابا اور ابیشیق تینوں بھائی ہیں پشم بنگال میں بیجے پی کے ایک اور کارکرتا کی موت ہو گئی ہے یہ کارکرتا ٹی ایم سی دفتر کے باہر زخمی حالت میں پڑا تھا پشم بنگال کے بیر بھوم زلے میں بیجے پی کارکرتا کی موت نے پھر قانون وستہ پر سوال اٹھا دیا ہے معاملہ گمبیر اس لیے ہے کیونکہ بیجے پی کارکرتا سمیر ٹی ایم سی دفتر کے باہر گمبیر روپ سے زخمی حالت میں ملا تھا اسے پریوار کے لوگ اسپتال لے گئے جہاں اس کی موت ہو گئی سمیر رائپور گاؤں کا رہنے والا تھا اور شکروار سے غیب تھا پریوار کے مطابق وہ اسپتال میں بھرتی اپنے پتہ کے پاس سے واپس لوٹ رہا تھا گھر والوں کے مطابق سمیر ٹی ایم سی دفتر کے باہر سے بس پکڑتا تھا پریوار کے مطابق سمیر کی ہتیا کی گئی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیج کی مدد سے وہ معاملے کی جاج کر رہے ہیں تھائیلینڈ کے گفہ میں پھسے بچوں سے جوڑی اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں بارہ میں سے چار بچوں کو نکال لیا گیا ہے تھائیلینڈ کے گفہ میں پھسے بارہ جونئر فٹبول کھلالی اور ان کے کوچ کو بچانے کی کوشش جاری ہے رویوار کو ریس کی آپریشن کو بڑی کامیابی ملی جب ان میں سے چار کو پانی سے بھری گفہ سے نکال لیا گیا ان بچوں کو ایمبولنس سے اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کا لمبا علاج چلے گا باقی بچے لوگوں کو بچانے کے لیے آپریشن آج پھر شروع کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تیرہ ویدیشی گوتہ خور اور تھائیلینڈ ڈیوی سیل کے پانچ گوتہ خور پوری کوشش کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر بچے کو نکالنے کے لیے دو گوتہ خونوں کو تینات کیا گیا ہے ویشن میں شامل ایک آرمی کمانڈر نے بتایا کہ سبھی بچوں کو بہار نکالنے میں قریب دو سے چار دن کا سمجھ لے سکتا ہے انہوں نے اپنے پلان کی کئی بار رہنسل کی تھی اگر علاقے میں پھر بارش ہوئی تو گفہ میں جلس تر بڑھ سکتا ہے اور جہاں بچے بیٹھے ہیں وہاں محض دس میٹر ورک کی جگہ ہی رہ جائے گی اس لیے انہیں باقی پھسے ہوئے بچوں کو نکالنے کے لیے جلد سے جلد آپریشن شروع کرنا ہوگا